ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید تین امباد حلاقتیں 68 ہو گئیں مجموعی کیسز 4699 تک پہنچ گئے اب تک کرونا وائرس کے 202 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں سن بھر میں مسلسل دوسرے ہفتے نماز جمعہ کے اوقات میں کرفیو کا سمہ محقمہ داخلہ کے مطابق تین گھنٹے کے لیے لاکڈاؤن سے مستثمہ کاروبار بھی بن رہے اپنی مدد آپ کرونا وائرس ہیلتھ سیفٹی پروگرام کے تحت ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو فری پی پی ای میڈیکل کٹس ماسٹ سینیٹائیزر دستانے کور کیپ وغیرہ تقسیم کیے گئے لاکڈاؤن کے سبب گھروں پر کام کرنے والی خاتون گھرے لوں ملازمین فاکہ کشی پر مجبور حکومتی توجہ کے طلبگاروں نے امداد کا مطالبہ کر دیا لاکڈاؤن کی وجہ سے مسیحی برادری نے گوڈ فرائیڈے کی عبادات آن لائن کی ملکی سلامتی اور وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ایڈ لائنز آپ نے ملازہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلٹن میں بات کریں گے پاکستان میں کورونا وائرس سے اب تک مزید تین افراد جہاں باہت ہو گئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسی سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4699 تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی 68 ہلاکتوں میں سے خیبر پختون خورسن میں 22 جبکہ پنجاب میں 18 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس کے علاوہ گلگت بلٹستان میں تین بلٹستان دو اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے ملک میں اب تک کرونا وائرس کے مزید 202 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور تین ہلاکتیں بھی سامنے آئیں جو خیبر پختون خورسن سے رپورٹ ہوئیں اب تک سن میں 86 کیسز ایک ہلاکت پنجاب میں 55 کیسز خیبر پختون خورسن میں 60 کیسز دو ہلاکتیں اور بلٹستان میں ایک کیس سامنے آیا ہے پنجاب میں کرونا کے مزید 55 کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 2289 ہو گئی ہے خیبر پختون خورسن میں اب تک کرونا وائرس کے مزید 60 کیسز اور دو ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 620 اور ہلاکتیں 22 ہو گئی ہیں ملوچستان میں اب تک کرونا وائرس کے صرف ایک ہی کیس کی تزدیق ہوئی ہے جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 220 ہو گئی وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے مزید 35 کیسز سامنے آئے ہیں شہر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 118 ہو گئی آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے مزید پانچ کیسز سامنے آئے جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 33 ہو گئی گلگت بلتستان میں دو کیسز سامنے آئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 215 تک جا پہنچی ہے سن بھر میں مسلسل دوسرے جمعے کو بھی لاکڈاؤن پر سختی سے عمل کیا گیا تین گھنٹے کے لیے لاکڈاؤن سے مستثنہ کاروبار بھی بن رہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرانچی سمیس سن بھر میں مسلسل دوسرے جمعے کو بھی لاکڈاؤن کے دوران پابندیوں پر سختی سے عمل درامت کیا گیا دوپہر بارہ بجے سے سپہر تین بجے تک تمام کاروباری سرگنمیاں بند رہی جبکہ عوامی نکل و حرکت مکمل محدود کر دی گئی صبح بھر میں تمام مذہبی اجتماعات پر پابندی آئے درہی مساجد میں پیش امام موزن اور انتظامیہ کے تین سے پانچ افراد کو با جماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، عدویات، خوراک اور دیگر لازمی اشیاء کی سنتیں، ڈسٹیبیوٹرز، ڈاکٹرز، نیم طبی عملہ، بجلی پانی اور گیس کی فرامی پر معمور اداروں کے عملے پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوا اس کے علاوہ سیلولر فون سروس کامپنیز کا ضروری عملہ اور کال سینٹر ایجنٹس پابندی سے مستثنہ رہے سرونگ ہینڈز اورگنیزیشن نے اینگرو فانڈیشن، پامکو لاجسٹک اور کراچی یونین آف جنرلسٹ کے تعاون سے اپنی مدد آپ کرونا وائرس ہیلتھ سیفٹی پروگرام کے تحت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو فری پی پی ای میڈیکل کٹس، ماسک، سینٹائیزر، دستانے، کور کیپ بغیرہ تقسیم کیے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز میں اشیاء تقسیم کرنے کا مقصد کرونا وائرس کی اس جنگ میں صفحے اول کے فوجیوں کو ممکنہ خطرہ سے بچانا ہے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے ملک اور قوم کی خدمت کرسکیں اس موقع پر سرونگ ہینڈز آرگنائزیشن کے جنرل سیکیٹری ارشاد انور اور سینئر وائس پریزیڈنٹ سید ابن حسن نے کہا کہ ہماری آرگنائزیشن ڈاکٹر سکندر علی کی قیادت میں انسانیت کے خدمت کرتی رہے گی اور ہم اپنے ملک کے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کو اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑیں گے کراچی یونین آف جنرلس کے صدر جاویز سلطان جدون نے سرونگ ہینڈز آرگنائزیشن کے اس محبے وطن جذبے کو سراحہ اور صحافیوں کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ڈاکٹر سکندر علی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ہم سین گورنمنٹ اور سیٹی گورنمنٹ کے دیگر اسپتالوں میں بھی ڈاکٹروں نرسوں اور پیڈا میریکل اسٹاف کو یہ سہولیات فراہم کرتے رہیں گے اب کچھ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتی ہوئی عالمگیر وبا کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں جاری لاگڈاؤن کی وجہ سے مسیحی برادری نے گوڈ فرائیڈے کی عبادات آن لائن کی اس موقع پر مسیحی برادری کی جانب سے گھروں میں رہ کر نہ صرف عبادات کی گئیں بلکہ ملکی سلامتی اور کرونا کی وبا سے نجات کیلئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مسیحی برادری کی جانب سے گھروں میں رہ کر نہ صرف عبادات کی گئیں بلکہ ملکی سلامتی اور کرونا کی وبا سے نجات کیلئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں لاگڈاؤن کے حوالے سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ندیم سفن کا کہنا تھا کہ ہم خدا کا ہر حال میں بڑا شکر عطا کرتے ہیں حکومت کا فیصلہ ہمارے لئے بلکل درست ہے ہماری بائبل یہی سکھاتی ہے کہ اپنی حکومت کے تابے رہو ہم اس فیصلے کو خوشائند کہتے ہیں یہ فیصلہ اور بھی خوبصورت بن گیا ہے کیونکہ ہر گھر چرچ بن گیا ہے ہر بندہ گھروں میں عبادات میں شریک ہے خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں جی حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے لئے بلکل درست ہے ہم اس کے پابند ہیں اس کے حکموں کے کیونکہ ہمیں کلام بھی ہماری بائبل بھی یہی سکھاتی ہے کہ اپنے حکومت کے تابے دار ہو ہم اپنے حکومت کے اس فیصلے کے لئے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اس فیصلے کا کیا اور ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں ہمارے لئے یہ فیصلہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے ہر گھر میں چرچ نکلایا ہر گھر میں چرچ ہے ہر گھر میں عبادت ہو رہی ہے اور ایک مسیح خاتون حمیدہ نواب دین کا کہنا تھا کہ جمعہ ہم سب کے لئے بہت مبارک دن ہے اس دن ہمارے یسو مسیح نے قربان ہو کر نجات کا دروازہ کھولا ہم گرجا گھروں میں نہیں جا سکے تاہم ہمارے خداوند نے ہر گھر کو گرجا گھر بنا دیا ہے ہر انسان میں خداوند بستا ہے خداوند نے خود کہا ہے کہ تم میرے مقدس ہو اور جو خداوند کا مقدس ہو وہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے ہمیں خداوند نے قید نہیں کیا ہم ازادی سے اپنے اپنے گھروں میں ترتیب سے عبادت کرتے ہیں تمام مسیح قوم ٹی وی کے ذریعے سات کلمات کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آفتیں آتی ہیں جب قومیں گناہوں میں دھنس جاتی ہیں ہم مل کر توبہ کریں گے تو کرونا سے نجات مل جائے گی مسیحوں کو جو آج جگہ جگہ گوڈ فائیڈے کی عبادت کر رہے ہیں ہم ان کو اس بات کے مبارک بات دیتے ہیں کہ یہ مبارک جمعہ ہم سب کے لیے بہت مبارک دن ہے اس دن ہمارے یسو مسیح نے قربان ہو کر ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کھولا تو آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے گوہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل حالات اس قدر اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور جو ہمیں اوپر سے گائننس ملتی ہے اس کے مطابق اپنے پروگرام کو ترتیب دینا ہے اس لیے ہم گرجہ گھروں میں تو نہیں جا سکے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداون نے ہر گھر کو گرجہ گھر بنا دیا ہے ہر گھر کے اندر ہر بچے کے بیچ میں ہر انسان کے بیچ میں خداون خود بستا ہے خداون نے کہا ہے کہ تم میرا مقدس ہو اور جہاں خدا کا مقدس ہوتا ہے وہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پر tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائی کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے